بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو مزبان سید راہیل حسین عزبی آپ کے حظمت میں حاضر ہے جی بریکنگ نیوز ہے اس وقت کی کہ سید اقرار الحسن جو ہے وہ جیسے کہ میں پچھلے ویلوگ میں ڈسکس کر چکا تھا کہ وہ رواز سے کلر سیدہ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور وہاں پر جا کر دیکھا جائے گا کہ ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ اقرار الحسن کو کسی صورت بھی جو ہے وہ کلر سیدہ کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن جو ہے میں ساتھ ہی یہ بھی بتا چکا تھا اس ویلوگ میں کہ حق خطیب حسین جو ہے وہ اس وقت کلر سیدہ پر موجود نہیں ہے بلکہ وہ بلاوڑا شریف چلے گئے ہیں سہری کرنے کے بعد وہ بلاوڑا شریف کی طرف چلے گئے تھے تو آج کے روز وہ کلر سیدہ پر موجود نہیں تھے حسن جو اتنی پوری میڈیا کی ٹیمز لے کر یہاں سے گئے اور ڈیجیٹل میڈیا اور بہت زیادہ آپ کہہیں کہ ڈی ایس اینجیز ملا کر کافی زیادہ میڈیا کی تعداد موجود تھی بیورو چیفز اس میں شامل تھے نیوز ریپورٹرز اینکرز اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں وہ سب لوگ شامل تھے لیکن وہاں پر ایسا معاملہ کیا جاتا ہے کہ اقرار حسن صاحب جو ہیں وہاں پر کوئی مضاحمت کیے بغیر واپس آ جاتے ہیں اس وقت کی یہ بریکنگ نیوز ہے کہ حق خطیب حسین باشا جو ہیں وہ تو فجر کی نماز کے بعد ہی سننے میں آیا کہ سہری کرنے کے بعد ہی وہ چلے گئے تھے بلاوری شریف کی طرف لیکن حق خطیب حسین کے آستانے پر کلر سیدہ پر اقرار حسن نے جو بات کی تھی وہ اس کے مطابق وہاں پر پہنچے لیکن جب پولیس نے ان کو روکا کہ اس حدود میں آپ داخل نہیں ہو سکتے یعنی ان کے آستانے کی طرف آپ نہیں جا سکتے تو حق خطیب حسین باشا کے آستانے کی طرف اقرار الحسن نے جو ہے وہ ذرا بھی مضاحمت نہیں کی کہ وہاں پر جانے کی وہ کوشش کرتے اور کسی طرح سے بھی انہوں نے پولیس سے جو ہے وہ ٹاک بھی نہیں کی اور بالکل جیسے ہی پولیس نے ان کو روکا کہ یہاں سے رستہ باندھ ہے تو آپ آگے نہیں جا سکتے تو اقرار الحسن جو ہے وہاں سے عوام کو لے کر وہاں سے واپس روانہ ہو گئے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو حق خطیب حسین باشا سرکار جو ہیں وہ بھی روانہ ہو چکے تھے یعنی وہ صبح سے چلے گئے ہیں اور ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ جو ہیں وہ شاید وہاں پر موجود نہیں ہے لیکن اقرار الحسن کا یہ کام بنتا تھا کہ یہ جو ہے وہاں پر مضاحمت کرتے یا وہاں پر آگے جاتے پولیس کے ساتھ ٹاک کرتے میڈیا سے کوئی ٹاک کرتے انہوں نے واپسی پر بھی میڈیا سے کوئی خاطرخواہ ٹاک نہیں کی تقریباً چار سے پانچ منٹ جو ہے وہ کلر سیدہ پہنچ کر جو ہے وہاں پر تقریر کی انہوں نے ایک مختصر سی تقریر کرنے کے بعد وہاں سے واپس چل دیئے تو یہ آج کی ساری صورتحال تھی کہ اقرار الحسن جو ہے وہاں سے روانہ ہوئے اور وہاں سے کلر سیدہ کی طرف لیکن وہ ان کے دربار شریف پر آستانے پر نہیں پہنچ سکے وہاں پر انہوں میں جانے کے لیے ذرا بھی کوئی کوشش نہیں کی یہ ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ اقرار الحسن پر بھی اٹھتا ہے لیکن حق خطیب حسین جو ہیں وہ صبح سے سہری کرنے کے بعد سے جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو چکے تھے بلاوری شریف کی طرف ابھی مزید اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے اسے آپ کو کہہ کرتے رہیں گے اپنے مزبان سکت رہا ہیل حسین مزید کو اجازت دیجئے فی مان اللہ